اچھا جناب اب ہمیں ہی دیکھنا ہے کہ بزنس پلان جو ہے اس کے کون سے فیچرز ہوتے ہیں یا اس کے اندر کون سے فیچرز ہونے چاہیے بنیادی طور پر دیکھیں یہ ایک ڈاکیمنٹ ہے اور کسی بھی اچھے ڈاکیمنٹ کی طرح اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے چاہیے میں یہ کہوں گا کہ ریٹن ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر وہ کمینکیشن کے سیون سیز تو ضرور ہونے چاہیے جو آپ نے بزنس کیومنکیشن میں پڑھ رکھے ہوں گے صرف ان کو پڑھنے تک محدود نہ رکھئے بھلکہ یہاں پر اپنے بزنس پلان کو ڈیولپ کرتے وقت آپ ان کو اپلائے بھی ضرور کیجئے یہاں پر لٹریچر کے اندر بہت سارے اس کے فیچرز بتائے گئے ہیں لیکن میں صرف آپ کے لیے وہ چار فیچرز جن کو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے لیے لائے ہوں باقی لٹریچر میں آپ اس کو اور بھی پڑھ سکتے ہیں پہلی چیز ہے کمپریہنسیونس دوسری ہے کمپریہنسیونس تیسری ہے گائیڈنس اور چوتھی ہے فارمل پلاننگ پروسس یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس پلان ہے اس کو کمپریہنسیو ہونا چاہیے کمپریہنسیو ایناف تو کور آل دی آسپیکٹس آف آنیو بزنس سٹارٹ اپ یعنی میں کمپریہنسیو کس کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کمپریہنسیو کے اندر تین چیز اگر ایک بزنس پلان آپ کو تین چیزوں کے اوپر گائیڈنس دے رہا ہے تو وہ کمپریہنسیو ہے ایک وہ اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے شروع کیسے کرنا ہے کاروبار وہ اگر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے مختلف فیزز میں بھی اور وہ اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کاروبار نہ چل سکا تو اس کو بند سیفلی کس طرح سے کرنا ہے اگر وہ آپ کو ان تین آسپیکٹس ہے نہیں انٹری سروائیول گروت ان ایکزٹ کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ کمپریہنسیو ہے تو ایک بزنس پلان کو کمپریہنسیو ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ کانٹینٹس میں ہم جس طرح ہم کانٹینٹس کور کریں گے نا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بزنس پلان کو کمپریہنسیو کیسے بنایا جاتا ہے دوسری چیز ہے کمیونکیشن اچھا ایک بات جو آج کل آپ کہلیں کہ ڈیجٹل کی دنیا ہے ہم اوبر آل پوری دنیا میں ایک ٹرانسفورمیشن سے گزر رہے ہیں اور اس ٹرانسفورمیشن میں ایک پرابلم جو میں نے یعنی فار ایکزمپل اپنی اکیڈیمک لائف میں ایزا کہلیں کہ ایک طالب علم کی حصیت سے بھی اور اگر آپ مجھے مارجن دیں تو میں آپ کے لیے لفظ استعمال اپنے لیے کر لوں کہ پڑھاتے ہوئے بھی ایک استاد کی دو کہ یہ لفظ بہت بڑا ہے مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے اپنے لیے لیکن پڑھاتے ہوئے انہی کے اندر بھی میں گرے دیکھوں تو میں نے یہ observe کیا ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس اور ہمارے بچے ہیں ان کی اپنی کمیونکیشن خاص طور پر ریٹن کمیونکیشن جو ہے اس کے اوپر توجہ کم ہوتی جاری ہے اس کی ایک ڈیجیٹل دنیا میں بہت ایبریویشنز استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہے اور بغیرہ بغیرہ خاص طور پر فارمل کمیونکیشن میں ہمارے بچوں کو بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت مجھے لگتا ہے کہ ہے تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک بزنس پلان کو کمیونکیشن کا اچھا نمونہ ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر کوئی لینگویج کی گلدیاں نہیں ہونی چاہیے زبان آسان ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بزنس پلان آپ کا امبیسیڈر بنتا ہے آپ بھی اب بزنس پلان بنا لیں گے نا ابھی آپ گریجویٹ کر رہے ہیں اور اب آپ نے ایک بزنس پلان بنا لیا اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پیسے اگر آپ نے گھر سے بھی لینے ہیں نا اپنے پیرنٹس سے بھی لینے ہیں بین بھائی سے بھی لینے ہیں کسی عزیز سے بھی لینے ہیں کہ وہ آپ کو شروع میں سیڈ منی دے دیں آپ کو سٹارٹ اپ کیپٹل چونکہ فارمل سیکٹر میں سوائے گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ سکیمز کے آپ کو فارمل سیکٹر میں کہیں پر بھی سٹارٹ اپ کیپٹل نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے فارملی یعنی ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے تو بہت ریر ہے کہ آپ کوئی مثال مل سکے تو آپ کو انویسٹرز جو ہوتے ہیں مختلف ان کے سامنے اپنا آئیڈیا پچھ کرنا ہوتا ہے اور آپ مختلف یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹیز اب اپنے گریجویٹس کو فنڈنگ دیتی ہیں اور ایسے پروگرامز انہوں نے شروع کیے ہیں کہ فنڈنگ مل جاتی ہے یا جہاں سے بھی آپ نے فنڈنگ لینی وہاں پر آپ خود نہیں جاتے آپ اپنا بزنس پلان کو بھیجیتے ہیں اچھا وہاں پر اب آپ کا بزنس پلان اتنا اچھا ہونا چاہیے کمینکیشن کے نکتہ نظر سے کہ وہ آپ کی بات کو بہت واضح طریقے سے مختصران واضح طریقے سے دوسروں تک پہنچا دے اگر اس میں کمینکیشن کے پرابلمز ہوں گے تو میں وہی بات دوراؤں گا جو ہمارے بزنس کمینکیشن کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور عمل کی دنیا میں ہم نے اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ کہ ایک اچھی کمینکیشن برے آئیڈیا کو اچھا تو نہیں بنا سکتی ہے لیکن ایک بری کمینکیشن ایک اچھا آئیڈیا کو برا ضرور بنا دیتی ہے تو لہٰذا ایک بزنس پلان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ انٹریپنیور کی بات کو کمینکیشن پہلے طور پر فنڈنگ حاصل کرنے کے لئے کرے اور پھر میں بعد میں دوسرے لوگوں کو اور جو ہماری تیسری چیز بھی اس میں آ رہی ہے وہ ہے گائیڈنس یعنی ایک بزنس پلان وہ ہے جو اپنے تمام یوزرز یعنی خاص طرح پر انٹرنل یوزرز جو ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں ان کو بہت اچھی گائیڈنس فراہم کرے اور اگر وہ گائیڈنس فراہم نہیں کرے گا تو پھر وہ اچھا ڈاکومنٹ نہیں کیونکہ بزنس پلان پرائی میریلی تو اس لئے بنایا جا رہا کہ اس سے گائیڈنس حاصل کی جائے اور چوتھی بات جو بہت اہم ہے اس کے اندر وہ یہ کہ ایک بزنس پلان جو ہے ہم یہ نہیں کہتے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فارمل پلاننگ ہی حرف آخر ہوتا ہے لیکن نہیں بزنس پلان کے جب ہم بات کرتے ہیں چاہے آپ اس کو افیکچول ریزننگ کے تحت بناتے ہیں چاہے آپ اس کو کوزل ریزننگ کے تحت بناتے ہیں تو آپ کو اس باتہ خیال رکھنا ہے کہ بزنس پلان اصل میں فارمل پلاننگ کا ریزلٹ ہوتا ہے اور اس میں فارمل پلاننگ کے وہ تمام لوازمات جو آپ نے سٹیٹیجی کی کتابوں میں بھی پڑے ہوں گے ان کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے ادھر ویس آپ کا بزنس پلان آپ کو وہ ریزلٹ نہیں دے گا جو آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بالکل کلیر ہو گئی ہوگی کہ ایک اچھے بزنس پلان کے فیچرز کیا ہوتے ہیں یا ان کو کیا ہونا چاہیے تینکیو بہر مچ